اسلام علیکم میورز اینڈ لیسنرز ڈاکٹر ہمہ چشتی وائس پریزیڈنٹ سیو ایج پاکستان اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہمہ پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج کا ٹاپک ایک بہت ہی کومن ٹاپک ہے جو آج کل تمام نوجوان نسل کو اس کا سامنا ہے تمام بچے جو ہیں اس کو فیس کرتے ہیں میں بات کروں گی نیئر سائٹڈنیس کے حوالے سے جسے ہم میڈیکل ٹپنولوجی میں مایوپیا کہتے ہیں کومن ورڈز میں اگر بات کی جائے تو میں یہ اس کو کہا جاتا ہے دور کی نظر کا کمزور ہونا اور اس کو آئی فاکسنگ ڈیس آرڈر بھی کہا جاتا ہے ایکچلی یہ آنکھوں کا ایک ڈیس آرڈر ہے جس میں آئی پروپرلی فاکس نہیں کر پاتی مایوپیا is a کومن ویین پرابلم اس پرابلم میں نزدیک کے ایمیجز اور اوبجیکس پیشنٹ کو کلیر نظر آتے ہیں جبکہ دور کے بلری ہو جاتے ہیں دھندلے ہو جاتے ہیں یعنی نزدیک کی چیزیں تو ایسی لی وہ دیکھ سکتا ہے اس کو کوئی پروپلم نہیں ہوتی without glasses بھی دیکھ سکتا ہے but دور کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے glasses use کرنے پڑتے ہیں question یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے ایسا آنکھ کی ساخت میں یعنی اس کے shape میں change کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر آئی کے کسی بھی part میں change کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے request ہے کہ چینل کو subscribe کر دیجئے like کیجئے share کیجئے اور comment section میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے بات کرتے ہیں اس کی symptoms کے حوالے سے سب سے پہلے تو myopia کا جو patient ہوتا ہے اسے eye strain feel ہوتا ہے یعنی آنکھوں میں کھچاؤں محسوس ہوتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ patient کو headaches بھی ہوتے ہیں یعنی سردرد کی شکایت ہوتی ہے sometimes squinting دیکھتے ہیں آپ to see properly یعنی properly دیکھنے ہی پاتا بلکہ یہ ہے کہ ترچھا سا دیکھتا ہے patient اور جسے ہم اردو میں اور آسان لفظوں میں کہتے ہیں تھوڑی سی بہنگاپن کی condition جو ہے وہ دیکھنے میں ہو سکتی ہے پھر difficulty ہوتی ہے patient کو ایسے objects کو دیکھنے میں جو far away ہوتے ہیں دور ہوتے ہیں ایک اور symptom جو بہت زیادہ دیکھنے کو آپ کو ملے گی patient میں ایک دور tiredness ہوگی یعنی آنکھیں بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہوگی secondly جو اگر بچوں میں آپ notice کر رہے ہوں تو آپ دیکھیں گے یا بڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ blinking بہت زیادہ ہوتی ہے eyes کی بہت زیادہ تیزی تیزی جھپکتا ہے patient اور frequently یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے بات کر لیتے ہیں اس کی cause کے حوالے سے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے light rays جو ہماری eyes کی front layer پر پڑتی ہیں یعنی cornea اور lens سے گزرتی ہیں تو ہم صحیح طور پر objects دیکھتے ہیں اور یہ جب bend کرتی ہیں پھر آنکھوں کی back layer پر یعنی retina پر پڑتی ہیں تب brain signal پاتے ہی image ہمیں clear دکھائی دینے لگتا ہے اور myopia میں آنکھ کی shape ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یا proper light rays نہ پڑھنے کی وجہ سے یعنی properly اگر وہ bent نہیں ہو رہی اور آئی کی shape ایسی ہے کہ وہ prevent کر رہی ہے روک رہی ہے اس کو proper layers کو پڑھنے میں تو اس کی وجہ سے vision blurry ہو جاتا ہے یعنی کہ دھندلا ہو جاتا ہے اور proper patient نہیں دیکھ پاتا میں نے starting میں ذکر کیا کہ آئی shape کے change ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو آئی بال یا تو too long ہو جاتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے cornea جو ہے اس میں curve نہیں ہو پاتا properly light curve نہیں بنتے اور ویسے اس کی جو exact cause ہے وہ تو unknown ہے لیکن یاد رکھئے کہ یہ inherited بھی ہو سکتا ہے یعنی وراثتی بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور proper causes ہیں جن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر considerable reading ہو یعنی کہ بہت زیادہ reading کا کام ہے patient کا computer work بہت زیادہ ہے یعنی screen work کہہ لی تھی آپ screen time کہہ لیتے ہیں اس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں کہ high level of screen time اب دیکھئے کہ آج کل mobile کا use بہت زیادہ ہے اور patient اگر بہت زیادہ mobile use کرنے کا کام کرتا ہے تو اس کی وجہ بھی myopia ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت important بات ہے جو آپ آج کل دیکھیں تو بچوں میں دیکھنے کو بہت زیادہ نظر آتی ہے یعنی video games کی playing video games جو mobile پہ بھی بچے بہت زیادہ کھیلتے ہیں اور computer پہ بھی کھیلی جاتی ہیں اور اسی کی وجہ سے myopia کی condition بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے یہ تمام وہ problems ہیں جن کی وجہ سے 80% chances ہوتے ہیں myopia کے ہونے کے یہاں آپ کو اس کی types کے حوالے سے بتاتی چلوں high myopia ایک type ہے اور ایک ہے degenerative myopia high myopia میں eyeball grow کر جاتا ہے اور وہ تھوڑا زیادہ grow کر جاتا ہے اور اس سے retina detach ہو جاتا ہے اور پھر glaucoma کی condition بھی پیدا ہو سکتی ہے اور cataract بھی ہو سکتا ہے secondly یعنی کہ motia بھی ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ degenerative myopia کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ usually یہ ہوتا ہے inherited یعنی کہ وراثتی طور پر چلا آتا ہے اس میں pathological یا malignant causes جو ہیں وہ سوئر ہو جاتی ہیں اور adulthood میں یہ زیادہ ہو جاتا ہے یعنی کہ without passage of time بڑھتا جاتا ہے اسے myopia کہتے ہیں اور degenerative myopia کہتے ہیں یہ eye میں abnormal blood vessels کی growth ہونے لگتی ہے اس میں اور پھر at the end glaucoma ہو جاتا ہے اب ہم جان دیتے ہیں کہ اس کا diagnosis کیسے کیا جا سکتا ہے تو ایک تو ہم eye کا exam کرتے ہیں پھر glasses کو use کروایا جاتا ہے اور پھر contact lens یا پھر refractive surgery کروای جاتی ہے اور اس طرح سے cure ہو جاتا ہے یہ problem myopia کے ساتھ number جب بھی use کرتے ہیں تو negative number ہوتا ہے یاد رکھئے اور جتنا زیادہ negative number ہوگا اتنا ہی myopia کی شکایت زیادہ ہوگی surgery کے حوالے سے بات کی جائے تو three type of surgeries جو ہیں وہ کی جاتی ہیں photo refractive keratectomy کی جاتی ہے لیسک surgery کی جاتی ہے اور evo کیا جاتا ہے اور evo میں کیا ہوتا ہے microscopic جو ہے incision دیا جاتا ہے لیکن ہم بات کر لیتے اپنی homeopathic کے حوالے سے تو homeopathic میں اس کا بہترین علاج مجود ہے اور واقعی میں myopia کے patient جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہماری بہت ہی famous medicine اور top of the list جو ہے وہ physo stigma ہے فاس فورس ہماری بہت اچھی medicine جہاں پر آئی جو ہے وہ فٹیغ بھی مجود ہو اور agaricus بہت اچھی medicine دبل وین کے ساتھ اگر flickering بھی ہے یعنی آنکھوں کے سامنے کچھ نہ کچھ ٹیمٹیم آتا بھی ہے اور روٹا ہماری medicine جب سلری muscles جو ہیں آئی کے وہ weak ہو جائیں تو وہاں پر آپ use کرواتے ہیں اس کے وہاں پر آپ use کرواتے ہیں پھر lilium tigrium ہماری medicine ہے جو impaired vision کے لئے سمال ہوتی ہے یعنی vision proper نہیں ہے اور ریٹینا کا problem ہے تو وہاں ہماری کرواتے ہیں پھر viola ہماری medicine ہے آنکھوں کے سامنے اگر فلیرز بنتے ہوں تو بھی جو ہے وہ